بسم اللہ الرحمن الرحیم تین شابان جشنِ بلادت امام حسین علیہ السلام رزق سے مالا مال ہونے کا وظیفہ السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے تین شابان بروز جشنِ ظہورِ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تندستی سے نجات کا بہت ہی آسان ملشیر کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے سے ہر کوئی فیض پاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے لہٰذا تین شابان چونکہ امام حسین علیہ السلام کی بلادت کا دن ہے اور اس دن آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ دنوں میں ہی رزق کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے وظیفہ یہ ہے سب سے پہلے آپ باوضو ہوں اور دو رکعت نفر نماز ادا کریں اور اس کے بعد دو سو انسٹھ مرتبہ اسم آزم سبحان اللہ یا باسیتو کا ورد اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ کریں اس کے بعد تنگ دستی سے نجات کے لیے بارگاہ علاقی میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی ماہ شابان کا یہ وظیفہ تنگ دستی سے نجات کے لیے اس قدر پاورفل ہے کہ اس کی بلکت سے غیبی رزق کے دروازے پوری کھڑ دیں اس مبارک دن میں تو یہ وظیفہ کرنے والے ایسے ایسے افراد بھی رزق کی نعمت سے مالا مال ہو گئے جو سالوں سے کرس کے بلوکس تلے دبے ہوئے تھے اور بے روزکار بھی تھے مگر اس وظیفے کے کراماتی روحانی اثرات کی برکت سے ان کا کرس بھی ادا ہوا اور روزکار کے اسباب بھی پیدا ہوئے اس وظیفے کی برکت سے رزق ایسے ایسے غیبی ضرائع سے انسان تک پہنچتا ہے کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو اور تین شابان سے آخری شابان تک وہ یہ وظیفہ بلا ناگا جاری رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں مارے شابان میں ہی ان کے پاس اس قدر رزق آتا ہے کہ انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں لاتا آپ بھی یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ تلہ فیض یقینی ہوگا ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو اس وظیفے کی برکت سے رزق کی نعمت سے مالا مال کرمائیں آمین شکریہ اللہ حافظ